بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پی اے سکیل ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں یوزیز ہم بیسیز کو ڈسکس کیا تھا اور ساتھ سٹرمک ایسی ڈیوٹی ڈسکس کی تھی آج کو یہ جو ٹاپک ہے بورڈ کے پوائنٹ او ویو سے ویری ویری ایمپورٹنٹ ٹاپک تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ٹاپک ہے ہمارا پی اے سکیل بیسی کے لیے کیا ہے یہ ایک سکیل ہے جس میں آپ کو کسی کیمیکل سبسٹانسز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسیڈ ہے بیس ہے یا نیوٹرل ہے جیسے کہ ہم نے اس چیپٹر کے سٹارٹ میں یہ دیکھا تھا کہ جتنے بھی کمپاؤنڈ ہے کیمسٹری میں چاہے اورگینک ہے یا انورگینک ہے ان کو ہم انہی تین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ سکیل بھی انہی تین کیٹیگریز کو جو ہے واضح کرنے کے لیے کہ کوئی اگر ایسیڈ ہے تو وہ کتنا ایسیڈک ہے اور اگر کوئی بیس ہے تو وہ کتنی بیسک ہے یہ فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں یہ سکیل دے دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سکیل جو ہے اس کا بیگننگ پوائنٹ زیرو ہے یہ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور فورٹین تک جاتا ہے اس میں زیرو سے لے کر سکس تک اگر کسی سبسٹانس کی ویلیو آتی ہے اس کو فائنڈ کرنے کا طریقہ جو ہم آج دیکھیں گے فارمولا ہے ہمارے پاس وہ ہم فائنڈ کریں گے بہرحال میں نے سکیل پہلے بنا دی تاکہ آپ کے مائنڈ میں کونسیپ ڈیویلپ ہو جائے تو زیرو سے لے کر سکس تک اگر کسی کیمیکل سپیشی کی ویلیو آتی ہے تو ہم کہیں گے وہ چیز کیا ہے ایسڈ ہے اور اگر ایٹ سے لے کر فورٹین تک کی ویلیو آتی ہے کسی کیمیکل سپیشی کی پی ایچ ویلیو تو ہم کہتے ہیں وہ بیس ہے اور باقی رہ گئی یہ سیون نمبر تو اصل میں سیون ویلیو کسی کی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے ایک نیوٹرل سپیشی ہے تو یہاں سے ایک تین کونسیپ ڈیویلپ ہوتے ہیں کہ زیرو سے سکس تک کا مطلب یہ ہے کہ سارے ایسڈ ایک جیسے نہیں ہوتے کسی کی ایسڈک پاور زیادہ ہوتی کسی کی کم ہوتی ہے تو اسی لیے ڈیفرنٹ نمبر سے ان کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اسی طرح ایٹ سے لے کر فورٹین تک اگر ویلیوز بیس کو شو کرتی ہیں تو ان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب بیسٹ کی جو ریاکٹیویٹی ہے یا کریکٹریسٹکس ہیں وہ سیم نہیں ہوتے وہ چینج کرتے ہیں کیونکہ ان کی پی ایش ویلیو چینج ہوتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکول جو ڈیویزن ہے ہمارے پاس ایسڈک سائٹ کی ہے اور ایکول ہی کیا ہے بیسٹک سائٹ کی ہے اور درمیانی ویلیو کیا شو کرتی ہے نیوٹرل شو کرتی ہے تو یہ سکیل پہلی دفعہ کیسے بنایا گیا تھا اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ سکیل جو ہے وارٹر کی مدد سے بنایا گیا ہے اب وارٹر کو ہی کیوں لیا گیا ہے کیونکہ پہلی اس کی دو ریزنز ہیں پہلی ریزن یہ ہے کہ وارٹر میں ایچ آئین بھی ہوتا ہے جو کہ ایسڈ کو شو کرتا ہے اور او ایچ آئین بھی ہوتا ہے جو کہ بیس کو شو کرتا ہے دوسری چیز کیا ہے کہ جب بھی وارٹر کا بھی آئیونائز ہوگا تو اس میں ایکول ہی اچائن نکلیں گے اور ایکول انٹ ہی او اچائن نکلیں گے means دونوں کی کنسنٹریشن سیم ہوگی which means کہ وارٹر کے اندر ایسیڈک نیچر بھی ہے اور بیسیک نیچر بھی ہے اسی لیے وہ دونوں نیچرز کو جب ختم کرتا ہے تو وہ نیوٹرل بن جاتا ہے تو دیز آر ٹو ریزن ڈیو ٹو ویچ وارٹر ہیس بین سیلیکٹیڈ تو دیٹرمنٹ تو فائنڈ آؤٹ تا پی ایچ آف ایسیڈ اینڈ بیس تو وارٹر کی کچھ کریکٹریسٹکس دی گئی ہیں سب سے پہلے وارٹر ایک نیوٹرل سپیشی ہے جیسے ہم نے بات کی کہ اس میں اچائن کی کنسنٹریشن ہو اور اچائن کی کنسنٹریشن برابر ہوتی ہے اور یہ ایک ویک الیکٹرولائٹ ہے means اس میں سے کرنٹ گزرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے یہ ایک الگ بات ہے ہم اس کی اس الیکٹرولیٹک پاور کو بڑھا سکتے ہیں کیسے اس میں کوئی نہ کوئی ایسیڈ ایڈ کر کے ٹھیک ہے کیونکہ ایسیڈ بھی آئیونائز اس میں ہوتا ہے تو ہاں الیکٹرکل کنڈکٹیوٹی انکریز ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ نارمل روم ٹیمپریچر پر مطلب نارمل روم ٹیمپریچر ہمارے پاس 25 سینسیس ہوتا ہے تو اس ٹیمپریچر پر یہ آئیونائز ہوتا رہتا ہے خود بخود ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہاں ہم ٹیمپریچر کو زیادہ دے کر اس کی آئیونائزیشن بڑھا سکتے ہیں ادروائز یہ خود بخود آئیونائز ہوتا رہتا ہے اس لئے اس کریکٹر کو ہم آٹو آئیونائزیشن کہتے ہیں یا سیلف آئیونائزیشن کہتے ہیں اور وہ آئیونائزیشن جو اس کی ویلیو ہے وہ بھی دے دی گئی ہے 1 into 10 raise to power minus 14 mole per decimeter cube 1 into 10 raise to power 14 mole per decimeter cube اس کی کیا ہے آئیونائزیشن ویلیو ہے یہ کونسٹنٹ آئیونائزیشن کونسٹنٹ ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس water molecule لکھا ہوا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پی اے سکیل جنریٹ کیسے ہوا تھا جب اس میں ایسٹ ڈالا جاتا ہے تو ہم نے ابھی بات کی ہے کہ یہ آئیونائز ہو جاتا ہے ایچ آئین الگ ہو جاتے ہیں اور او ایچ آئین الگ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پریویس اپنے جو چپٹر میں ڈسکس کیا تھا کیسی کا ایمپیکٹ یا کیسی کا فیکٹر تو اس کا اگر کیسی کا ایکسپریشن لکھتے ہیں تو کیسی میں ہم نے پڑا ہے کہ جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ denominator ہوتی ہیں numerator ہوتی ہیں اور reactants denominator ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں پروڈکٹس ہماری ہے یہاں آ جائیں گی یہ جو سکوئر بریکٹ ہے یہ ان کی concentration کو شو کرتا ہے divided by reactants ٹھیک ہو گیا اب reactants یہاں پہ divide ہو رہا ہے جو کہ itself water molecule ہے اس کو لے کر اس طرف جانے equal کے جب اس طرف لے کے جائیں گے تو یہ وہاں جا کر کیا ہوگا multiply ہوگا water concentration multiply case is equal to concentration of hydrogen and concentration of hydroxide ion اور یہ آپس میں product برنے multiply ہو رہے اب یہاں پر ہم جب s2o and kc اکٹھا آ جاتا ہے تو اس کو ختم کر کے ہم kw put کر دیتے ہیں k mean constant and w mean water means water specific constant value دیتا ہے وہ ہم نے یہاں پہ put کرنی ہے باقی یہ h chain اور o h chain as it is آ جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں یہاں ہم equation سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جتنے h2o کے molecule like ایک پانی کا molecule ہے جب یہ ionize ہوگا تو ایک ہی اس میں سے hydrogen ion نکلے گا اور ایک ہی اس میں hydroxide ion نکلے گا اگر یہ دو پانی کے molecule ہوتے تو اس میں سے دو ہی hydrogen ion کے آئین نکلتے اور دو ہی hydroxide ion نکلتے اور اگر یہ تین molecule ہوتے تو اس میں سے تین ہی hydrogen ion نکلتے اور تین ہی hydroxide ion نکلتے اس کا پتہ چلا کہ جتنے پانی کے molecule decompose ہوں گے یا ionize ہوں گے اتنی ہی quantity میں hydrogen ion اور ہائیڈروکسائیڈ آئین ریلیز ہوں گے تو یہاں سے پتا چلا اگر ہم اس کو پہلے والی فارم میں لکھ دیں تو یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ ایک پانی کا مالیکل ٹوٹے گا تو ایک ہائیڈروکسائیڈ آئین اور ایک ہائیڈوجن آئین ریلیز ہوگا یہ بات آپ کو شو ہو رہی ہے کہ ہائیڈوجن کی کنسنٹریشن برابر ہے ایکول ہے کس کی ہائیڈروکسائیڈ کی کنسنٹریشن کے ٹھیک ہے یہ والا فیکٹر ہے ہم دوبارہ یہاں پہ لکھتے ہیں تو اے چائن لکھ دیا اب یہاں آگے او ایچائن ہے او ایچائن ختم کر کے ہم نے ایچائن لکھ دیا کیوں کیونکہ ایچائن اور ا ایچائن کی کنسنٹریشن برابر ہے تو او ایچ کی جگہ ہم نے ایچائنабот کر دیا ٹھیک ہے جب ایچائن ایچائن سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو یہ کیا بن جائے گا ایچائن سکویر بن جائے گا kw as it is لکھیں گے kw basically کیا ہے water constant ہے تو وہ جو یہ value ہم نے اوپر discuss کی ہے 1 into 10 is to power minus 14 mole per decimeter cube یہی water constant کی value ہے وہ ہم یہاں kw کی put کریں گے اور h ion کا square as it is put کریں گے اب ہم نے basically ph کے آپ دیکھ سکتے ہیں نام میں ph ہے h square نہیں ہے ہمیں h چاہیے اسی لئے یہ square ختم کرنے کے لئے دونوں طرف ہم root لے لیں گے جب یہ root اس طرف لیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا اور اس کا جب root لیں گے تو وہ بنے گا 1 into 10 is to power minus 7 is equal to h ion ٹھیک ہے اب اس طرف دیکھ لیتے ہیں ہم اگر h ion کی concentration 1 into 10 is to power minus 7 ہے اور h ion اور oh ion برابر ہیں تو پھر oh ion کی concentration بھی اتنی ہوگی 1 into 10 is to power minus 7 اب وہ کہتے ہیں کہ یہ minus کا factor ہے اس کو اگر ہم solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سی complexity آ سکتے ہیں سامنے تو اس کو ہم positive side کی طرف لے جاتے ہیں positive اس کا factor بناتے ہیں اسی لئے ہم اس میں log کو apply کر دیتے ہیں تو h ion سے پہلے p put کر دیتے ہیں اب یہ p کا کیا مطلب ہے p ویسے تو یہ کلفابرٹ ہے لیکن یہاں p scale میں p کا مطلب ہے minus log ٹھیک ہے جہاں p لکھا ہوگا p scale میں وہاں مطلب ہے minus log تو یہاں p ہے p means minus log آگے h ہے تو h ion put کر دیں گے اب یہاں سے پتا چلا کہ p scale میں یا کسی اور factor میں جہاں p h use ہو رہی ہوگی وہاں p کسی symbol سے پہلے آ جائے گا تو اس کا مطلب ہم نے اس symbol کا minus log لینا ہے تو یہاں یہی ہوا ہے p h means p کا مطلب minus log and h کا مطلب h ion کی concentration minus log لکھیں گے h ion کی concentration ہمارے پاس کتنی ہے 1 into 10 raised to power minus 7 وہ put کریں گے جب ہم 1 into 10 raised to power minus 7 کا minus log لیں گے تو ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا positive 7 آ جائے گا تو یہ وہ factor ہے جس کو ہم نے negative سے positive میں convert کر دیا اس کے بعد p o h لکھیں گے p means minus log and o h mean o h ion ہے تو o h ion لکھیں گے o h ion کی concentration لکھیں گے اور اس کا minus log لیں گے تو اس کا answer بھی کیا آئے گا 7 آئے گا تو چونکہ ہمیں پتا ہے کہ h ion اور o h ion ملتے ہیں تو پانی بنتا ہے تو یہاں پر بھی ایسے ہی کرنا ہے p h اور p o h ان دونوں کو لکھنا ہے یہ 7 plus 7 ہو جائیں گے اور یہ کس کے برابر ہوں گے 14 کے برابر ہوں گے تو اسی لئے یہ ہمارے scale میں 14 تک کے جو سمجھنے points ہیں 0 سے 14 تک کیونکہ اس میں half حصہ acedic character کو شو کرتا ہے اور half حصہ basic character کو یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں گے کہ اگر کسی acid کی pH 6 آتی ہے تو وہ ایک weak basic acid ہے as compared to 5 5 stronger acid ہوگا 4 اس سے strong ہوگا 3 اس سے strong ہوگا 2 اس سے strong ہوگا 1 اور زیادہ strong ہوتا جائے گا تو پتا چلا کہ پی اے scale میں high number high سے جب low آئے گا تو acedic character increase ہوگا جبکہ base کی طرف دیکھیں تو 8 اگر 8 یا 9 کسی base کی value آئی ہے pH کی تو وہ ایک weak base ہے as compared to 10 and 11 means یہاں number بڑھے گا تو basic character بھی بڑھے گا پھر اسی طرح 12, 13, 14 اور زیادہ strong basic base مانی جائیں گے اب ایک اور اہم بات چونکہ یہ logarithmic table ہے تو اگر کسی chemical substance کی pH 1 ہے تو وہ 10 times stronger ہے کس سے pH 2 سے کیونکہ ہم نے کیا کہہ جب value چھوٹی ہوتی ہے تو وہ زیادہ strong ہوتی جاتی ہے اسی طرح pH 2 جو ہے وہ 100 گناہ زیادہ strong ہے کس سے pH 3 سے اور یہ سلسلہ ایسے چلتا رہتا ہے کیوں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ low pH کا مطلب high acidic ہے and high pH کا مطلب low acidic ہے یعنی ایک دوسرے کہ کیا ہوں گے ult consider ہوں گے تو اب ہمارے پاس conclusion کیا نکلتی ہے اس table کو پڑھنے کے لیے اس table کو سمجھنے کے لیے ہم کہیں گے کہ کسی بھی neutral solution کی pH acidic solution ہمیشہ less than 7 consider ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں 6 تک وہ مانا جا رہا ہے acidic اسی طرح basic solution more than 7 value دے گا 8 سے onward value 14 تک basic solution دیتا ہے اور pH and POH کی value اصل میں 0 سے 14 تک consider ہوتی ہیں جو کہ دونوں کا sum ہوتا ہے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں اس pH کا use کیا کیا ہوتا ہے یہ ہر انڈسٹری میں ہر microbiological level میں ہر طرح کی medicine preparation میں ہر طرح کی culture preparation میں کسی بھی micro organism کی growth کے لئے ہمیں خاص medium کی ضرورت ہوتی ہے اس کو medium کو ہم نے acidic بنانا ہوتا ہے یا basic بنانا ہوتا ہے اسی لئے pH کا وہاں پہ use جو ہے وہ لازمی ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ it determines the acidic and basic nature of a solution اس کے علاوہ it is used in the medicine production and microbiological reaction کسی بھی طرح کی reaction جن میں micro organism involve ہوں گے اور اسی طرح سے آپ کو specific pH bug کا solution بنانا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کسی بھی micro organism کی growth کر سکتے ہیں جسے culture کہتے ہیں culture medium means کسی micro organism کی growth کروانے کا specific medium تو یہ تھا آج کا lecture this is very important topic for board point of view انشاءاللہ ہم next video میں اپنے next lecture کو discuss کریں گے اپنا خاص کیا رکھ اللہ حافظ